اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب میں ٹھیک ہوں میں ہوں واجد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل واجد سیالکوٹی یوٹیوب چینل دوستو بہت ہی کمال کی ٹرک آپ کے لیے لے کے آیا ہوں کچھ لوگوں کو اس ٹرک کے بارے میں پتا بھی ہوگا لیکن زیادہ تر لوگوں کو اس ٹرک کے بارے میں ابھی بھی نہیں پتا اگر آپ کے پاس کچھ ہاتھ سے لکھا ہوا ہے کوئی ہینڈ رائٹنگ ہے کوئی ڈاکومنٹس ہے آپ کے پاس کچھ نورٹس ہیں تو آپ ان نورٹس کو اس ہینڈ رائٹنگ کو ٹیکسٹ میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کام آپ کس طرح کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے اپنے موبائل میں کوئی ایپ نہیں انسٹال کرنا کچھ نہیں کرنا یہ فنشن آپ کے موبائل میں آلیڈی انسٹال ہوتا ہے کچھ لوگوں کو پتا ہوگا کہ اس کا یوز کس طرح کرنا ہے اور کچھ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا تو جن لوگوں کو نہیں پتا کہ ان لوگوں نے اس فنشن کو یوز کر کے کس طرح ہینڈ رائٹنگ کو ٹیکسٹ میں کنورٹ کرنا ہے تو وہ لوگ اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ کس طرح آپ ہینڈ رائٹنگ کو ٹیکسٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں موبائل کی سکرین پہ جا کے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کس طرح آپ نے ہینڈ رائٹنگ کو کنورٹ کرنا ہے ٹیکسٹ میں اس سے پہلے جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں کیونکہ میرے چینل پر آپ لوگوں کو اس طرح کی نئے نئے چیزیں سیکھنے کو دیکھنے کو ملتی رہتی ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ نے اس ڈاکومنٹس کی اس ہینڈ رائٹنگ کی تصویر بنا لینی ہے جس ڈاکومنٹس کو جس ہینڈ رائٹنگ کو آپ ٹیکسٹ میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تصویر بنانے کے بعد آپ نے اس ایپ کو اوپن کرنا ہے اس ایپ کا نام ہے فوٹوز یہ پری انسٹال ایپ ہوتا ہے گوگل کی طرف سے اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اس کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے لائبریری کے اوپر کلک کر کے اس تصویر کو ادھر اس طرح سے لے آنا ہے تصویر کو ادھر لانے کے بعد آپ نے نیچے لینس کے اوپر کلک کرنا ہے لینس کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے ٹیکسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے ٹیکسٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے سیلیکٹ آل کے اوپر کلک کرنا ہے select all کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے copy text کے اوپر کلک کر دینا ہے copy text کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہ copy ہو جائے گا ابھی آپ اس کو کسی کو بھی whatsapp کے اوپر send کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں whatsapp open کرتے ہیں whatsapp open کرنے کے بعد آپ نے ادھر صرف اس کو paste کرنا ہے paste کریں گے تو یہ دیکھیں یہ وہ جو story تھی وہ جو document تھا وہ handwriting تھی جس کی ہم نے تصویر بنائی تھی بس ہم نے اس کو تصویر لی اس کی اور یہ تصویر لینے کے بعد ہم نے اس کو convert کر لیا اس طرح سے اور اگلے بندے کو ہم نے send بھی کر دیا اس trick کو استعمال کریں آپ کا بہت سارا time جو ہے وہ بچ جائے گا آپ کوئی بھی documents ہے آپ کو اس کو ہاتھ سے لکھنا نہیں پڑے گا آپ نے بس اس کی تصویر لینی ہے اس کو convert کرنا ہے اور اگلے بندے کو اس طرح سے send کر دیں تو جی ہاں دوستو یہ تو تھی آج کی ویڈیو I hope آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی آج کی ویڈیو میں میں نے جو آپ کو سکھایا وہ اچھے سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا مزید ایسی اچھی اچھی اور نئے نئے چیزیں سیکھنے کے لیے چینل کو subscribe کر لیں اور ویڈیو کو like ضرور کریں چلیں ابھی کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ